اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کلاسیفیکیشن آف ڈائیز بائی میتھڈز آف اپلیکیشنز اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں ہم ارگینک کیمیسٹی کے مور دن امپورٹنٹ 15 ٹاپکس کو ڈسکس کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو اپنے چینل کا انٹرکشن کرواتا چلوں میرے چینل کا نام ہے کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک اور اس کے اندر مور دن 300 لیکچرز اویلیبل ہیں اور ان لیکچرز کے اندر اپروکس 28 انڈسٹریز کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے اور ان انڈسٹریز کے تمام منفیکچننگ سٹیپس اور فلو شیٹس اویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی کلاسیفیکیشن آف ڈائیز بائی میتھڈز آف اپلیکیشن اور جو کیمسٹس ہوتے ہیں ان کی زیادہ تر کنسنٹریشن ہوتی ہے کیمیکل کلاسیفیکیشن آف ڈائیز پہ لیکن جو ڈائیرز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر توجہ دیتے ہیں ڈائیز ٹو فیبریک یعنی کہ ان ڈائیز نے فیبریک کی اوپر کیسے اپلائی ہونا ہے اور جن میتھڈز کے ذریعے یہ اپلائی ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے دو چیزوں کی نیچر پہ ایک ڈائی اور سیکنڈ فائبر ہرسٹ ٹائپ ہے ڈائیریکٹ ڈائیز کی اور ان کو جب فیبریک کی اوپر اپلائی کرنا ہو تو ان ڈائیز کو پانی کے اندر ڈالا جاتا ہے اور ایک سلوشن تیار کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر فیبریک کو ڈپ کیا جاتا ہے اور اس طرح یہ ڈائیریکٹ اپلائی ہوتا ہے کلر فیبریک کے اوپر اور جو ڈائیریکٹ ڈائیز ہوتی ہیں یہ مشتمل ہوتی ہیں اسڈک یا بیسک اگزوکروم پہ اور اس کے علاوہ یہ جو آگزو کروم ہے یہ اٹیج ہوتا ہے جو کیمیکل سٹرکچر آف دا فائبر ہے جیسا کہ ہم پہلے سلک میں دیکھ چکے ہیں اور اس کے علاوہ کارٹن کا سٹرکچر دیکھ چکے ہیں جو کہ اورگینک ان نیچر تھا اور اس طرح یہ آگزو کروم اور اس کے اپوزٹ جو گروپ اٹیج ہوگا اس فائبر کے سٹرکچر کے اندر وہاں پہ ان کی اپس میں جو ہے بانڈنگ ہوتی ہے اور کمبائن ہوں گے اور اس طرح یہ کلر جو ہے اس کے اوپر فائبر کے اپلائی ہوگا ڈاریکٹ میتھڈ کے ذریعے وول اور سلک کو جلدی ڈائی کیا جا سکتا ہے اور مارٹیس ییلو ایک ڈاریکٹ ڈائی ہے اور یہ مشتمل ہوتی ہے ایسیڈک آگزو کروم پہ اور اس کے اندر شامل ہوتا ہے او ایچ اور جب یہ انٹریکٹ کرتی ہے فیبرک کے ساتھ تو وہاں پہ جو بیسک گروپ ہوتا ہے ان ایچ ٹو یہ اس کے ساتھ بانڈنگ کرتی ہے اور اس طرح ہمیں کلر حاصل ہوتا ہے اس بانڈنگ کے نتیجے میں سیکنڈ ٹائپ ہے ویٹ ڈائیز اور ویٹ ڈائیز پانی کے اندر انسلبل ہوتی ہیں اور پھر کیا کیا جاتا ہے ان کی ریڈکشن کی جاتی ہے ویڈ دہ ہیلپ آف سوڈیم ہائیڈرو سلفائیڈ اور پھر اس کو ویٹ فارم کے اندر لے کے آتے ہیں اور پھر ہمارے پاس ایک کلر لیس سالوبل کمپاؤنڈ بن جاتا ہے اور اس کمپاؤنڈ کے اندر گریٹر ایفینٹی ہوتی ہے کاؤنڈ اور ادر سیلولوز فائبر کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے اور پھر ہمیں اس بانڈنگ کے نتیجے میں کلر حاصل ہوتا ہے سیکنڈ ٹائپ ہے ویٹ ڈائیز اور یہ ڈائیز ویٹ کے اندر بلکل بھی سالوبل نہیں ہوتی یہ ویٹ کے اندر انسلبل رہتی ہیں تو پھر کیا کیا جاتا ہے ان کی ریڈکشن کی جاتی ہے اور ریڈکشن کی جاتی ہے ویڈ دہ ہیلپ آف سوڈیم ہائیڈرو سلفائیڈ اور پھر اس کو ویٹ فارم کے اندر کنورٹ کیا جاتا ہے یہ بھی ایک ریڈیوسڈ فارم ہے ایک اورگینک سٹرکچر کی اور پھر ہمارے پاس ایک کلر لیس سالوبل کمپاؤنڈ حاصل ہوتا ہے ہمیں اور اس کمپاؤنڈ کے اندر یہ ایفینٹی ہوتی ہے کہ وہ کارٹن اور سیلولوز فائبر ہے اس کے ساتھ بانڈنگ کرے اور ہمیں پھر کلر کیسے حاصل ہوتا ہے جس کلوتھ کو ہم نے جو ہے وہ ڈائی کرنا ہوتا ہے اس کو ہم اس سلوشن کے اندر ڈپ کرتے ہیں وہ جو سلوشن ریڈیوسڈ ڈائی کا ہوتا ہے اور پھر اس کپڑے کو نکال کے ہم ہنگ کرتے ہیں اور ائر کے اندر ہنگ کرتے ہیں اور ائر کے اندر جو اکسیجن ہوتی ہے وہ ٹریٹ کرتی ہے اس کے ساتھ اور ٹریٹ ویڈ اکسیڈنٹ ایز ای ریزلٹ دہ کلر کمپاؤنڈ ایز اکسیڈائزڈ جو کلر کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ اکسیجن کے ساتھ مل کے اکسیڈائزیشن کرتے ہیں اور اکسیڈائزڈ ہونے کے بعد وہ دوبارہ انسالوبل ڈائی کے اندر کنورٹ ہوتے ہیں اور پھر ہمیں جو فیبرک ہے وہ کلر دیتا ہے which is now bonded to the فیبرک اور پھر اس صورت میں وہ فیبرک کے ساتھ بانڈنگ بھی کر لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں کلر حاصل ہوتا ہے تھرڈ ٹائپ ہے مالڈنٹ ڈائز کی یہاں پہ آپ اس کی اگزیمپل بھی دیکھ رہے ہیں کپر مالڈنٹ ہے اور سالٹ کی صورت میں ہے اور یہ جو ڈائز ہوتی ہیں ان کے اندر کوئی ایفینٹی نہیں ہوتی فیبرک کے ساتھ بانڈنگ کرنے کی اور اس لیے سالٹ کی مدد سے ان ڈائز کو اپلائی کیا جاتا ہے اور اگر ہم ان کی اگزیمپل کی بات کریں تو اکسائیڈز آف الومینیم اور کرومیم شامل ہے مالڈنٹ میں اور جو اس کی پرکٹیکل اگزیمپل ہے وہ الزیرن ہے اور یہ ایک مالڈنٹ ڈائی کی ٹائپ ہے اور مالڈنٹ ڈائز جو ہوتی ہیں یہ سوٹیبل ہیں وول کے لیے اور نائلنڈ کے لیے فورتھ ٹائپ ہے ایزویک ڈائز کی اور اس کو ہم ان گرین ڈائز بھی کہتے ہیں اور اس میتھڈ کی اندر جو کلوث ہوتا ہے اس کو ایک سلوشن کے اندر ڈپ کیا جاتا ہے جس کو ہم کپلنگ ریجنٹ سلوشن کہتے ہیں اور اس سلوشن کے اندر شامل ہوتا ہے فینول اور نفتھول اور اس کے بعد اس کو ایک اور سلوشن کے اندر ڈپ کیا جاتا ہے اور وہ سلوشن بنا ہوتا ہے ایک سالٹ ڈائی ازونین سے اور اس کے بعد یہ جو ڈائی ہے that is developed in the fabric اور پھر وہ بائنڈ ہوتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ ایکزو کرومز کے ساتھ ایزویک ڈائز جو ہیں یہ سوٹیبل ہیں کوٹن اور سیلولوزک فائبرز کے لیے اور اس کے علاوہ ان کو نائلون کے کلر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے فیفت اور لاسٹ ٹائپ ہے ڈسپرس ڈائز کی اور یہ وارٹر میں انسالوبل ہوتی ہیں لیکن ان کا ایک کولائیڈل سلوشن بنتا ہے وارٹر کے ساتھ اور پھر اس فیبرک کو اس کولائیڈل ڈسپرشن ڈائی کے اندر ڈالا جاتا ہے اور جو فائن پارٹیکلز ہوتے ہیں اس ڈائی کے وہ ابزورب ہوتے ہیں اس فیبرک کے سٹرکچر کی اوپر اور ڈسپرس ڈائز کو یوز کیا جاتا ہے موڈرن سنثٹک فیبرک کے لیے اور ان میں شامل ہے نائلون پولیسٹر اور سیلولوز ایسیٹیٹ موسیقی